کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا بڑا رہ گیا سب یو میٹھا تھسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاکمیں اہل شان کیسے کیسے نٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو تمہے رہوں سب سے عالی وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا چھیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پہ نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تکہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس دھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا پھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سر پھارا کیا گیوں ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دوہ اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا کیا بلاد چلے کا بنجارا یا اٹھتے جنازے دیکھو گانے نہ سنو رونے والیوں کے پہن سنو گھنگرو کی چھنچن نہ سن شوریاں ٹوٹنے کی چھنکار سن کہ مرنے والوں پر پہن سنو ٹوٹی کبریں کھندر محل ویران حویلیاں شکستہ امارتیں دیکھو ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے حد و بچوں کے شور تھے کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے موٹے دیکھل ہوتا ہے آج اس کی قبر کا نشان ہے کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہماتا میرا کم نہیں چلتا آج قبر نے تیری ہڈیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے کہاں چلے گئے بڑے نامور شہزور شہصوار کدھر ہیں موت نے کھا لیا موت نے سیر و زبر کر دیا ان کی تاستانوں کو ماضی کے اندھیروں میں تھکیل دیا اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹھا دیا کتابوں سے مٹ گئے یا دارشتوں سے مٹ گئے جن کے بڑے شور تھے جن کے نام کے ڈھنکے بچتے تھے آج ان کا نام کو جاننے والا نہیں ہے میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا میرے نبی کا گھر ہمیشہ زندہ جب ہی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا یہ چھوری سب سے پہلی گری اسماعیل پر اللہ نے اسماعیل کو گھنٹ کے نکال لیا حضرت اسماعیل شوری کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا چھترہ ڈال لیا یہ شوری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ زبا کروا کے عبداللہ کو نکال لیا پھر یب آئی حسین کی باری تو پھر اس شوری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سب کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پہ چڑھا انہوں نے کہا عباس تو بھی آ تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا عثمان تو بھی آ بن علی عباس بن علی عبو بکر بن علی حسین بن علی ساب آؤ میرے ساتھ نیزوں پہ چڑھو میرے بچوں آجاؤ علی علم اکبر آجا تو بھی نیزے پہ چڑھ حسن کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پہ چڑھ عبداللہ تو بھی نیزے پہ چڑھ عبو بکر تو بھی نیزے پہ چڑھ مسلم بن عقیل کے بچوں عبدالرحمان عبداللہ آؤ نیزے پہ چڑھو آج ہم اپنے نانا کے دروار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں سر دھڑ کی بازی لگانا سستا سو گا ارے تم پیسے پر بکے دس روپے پر ایمان پیش دیا ارے کیا کر دیا تم دی کیا کر دیا پیسوں کے پجاری بن گئے عزت کے پجاری بن گئے شہوتوں کے پجاری بن گئے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کونسی منزل ہے اندھیری رات کے مسافر نہ بنوں پتکہ ہوا قافلہ نہ بنوں سہراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنوں تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اللہ کا کلام روز روشن ہے میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے میرے نبی کا نور کائنات میں ہے اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے کیوں کھوپے چڑھا لے جے اکھیاں تھے پیلوں کی ہوتی تھی کاش تھے کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ مجھے لے جاتے تو وہ پیل چل رہے ہوتے تھے انہوں کے کھوپے چڑھے ہوتے تھے کھوپے پھنے وار دوری رکھو سوٹا ماری رکھو دوری رکھو ارے کھوپے اتارو دنیا کی محبت کے یہ چشمیں اتارو پھر سوحوز کے چشمیں اتارو بغض نفرت کے چشمیں اتارو مال کی پرستش کے چشمیں اتارو شہوتوں کے چشمیں اتارو جھوٹی عزتوں کے چشمیں اتارو ان کرسیوں ستارتوں وزارتوں کے چشمیں اتارو ان عزتوں کے چشمیں اتارو میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول نے راض ہے ہر عزت سلط ہے ہر عروج سوال ہے ہر جمال بربادی ہے ہر گلندی پستی ہے ہر کمال سوال ہے اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑ جاؤ حسین کی طرح سولی پر نیزے پر تجھے مبارک تم مردہ یزید کو لانتان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیشے چلتے ہو مردہ یزید پر لانت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام یہ کون سی زندگی ہے یہ کہاں کا ایمان ہے یہ کہاں کی دوستی ہے یہ کہاں کی محبت ہے یہ کون سے دعوی محبت ہیں دس روپے پہ ایمان بیش دیا یہ کون سا اسلام ہے یہ میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کے گھر کا اسلام کو بوٹیوں بوٹیاں کر دینا ہے جب جب آپ کی بچیوں کو کھسیتا گیا تو زینب نے پیشے پڑھ کے دیکھا تو پائیوں کے لاشے کٹے پڑے تھے وہ پر کھوڑے دور چکے تھے دو دو دن زینب نے کہا وَا مُحَمَّدَ وَا مُحَمَّدَ اے یا رسول اللہ آج دیکھو تو سی آج آپ کے حسین کی بارات آئیے ہیں آج آپ کے حسین کی بارات آئیے ہیں آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے کہاں سے اپنے خون کے تانے بانے کا آج حسین نے سیرہ پہنا ہے کسی اس کا اپنی ہی بوٹیوں کا آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی خاد بنا دیا ہے اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے وَا مُحَمَّدَ وَا مُحَمَّدَ اے میرے نانا اے میرے حبیب اے میرے محمد آو تو سی دیکھو تو سی بنا تو کا سبایا وَدُرِّوَتَوْكَ مَفَتَّلَ تَسْفِيحَ لِلَّهُ ارے جس دین کی نبی کی پیتروں کی چادریں تار تار ہوں تم نے اس دین کو تار تار ہوں جس دین کیلئے میرے نبی کا گھر سبا ہوا تم نے اس دین کو زبا کیا ہے تم کیسے کے پجاری بنے ہو تم ایم پی شبب کے پجاری بنے ہو تم امن شب کے پجاری بنے ہو تم ہزارتوں کا پیشے بھاگے تم جھوپے قصتوں کے پیشے بھاگے تم سود کے پیشے بھاگے تم ظلم کے پیشے بھاگے تم نے میرے نبی کے دین کو پیش دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا آج اسلام کے نام پر آگ ہے نفرت ہے کفر کے فتوے ہیں ٹکر ٹکے پر کافر بنا دو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آج مبارک رات ہے اللہ کرے شب ندر ہو اللہ کرے شب قدر ہو اللہ کرے شب قدر ہو یہ پاکستان بھی شب قدر ہو یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا لیکن مجھے ایسے دل کا وجبان ہے کہ میرے رب نے پاکستان ستائیس رمضان کی بنایا وہ راجتین شب قدر ہوگی ایک دیش دیا ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں آؤ آؤ یا میرے دین کو زندہ کرو باہوں کو عزت دو باپ کو وقار دو بیٹھیوں کے سر پر چادر ڈالو بازی عدل کرے گا بادشاہ رحم دل ہوگا براتوں کو اٹھ کے ریایہ کی خبر لے گا نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی تاجر دیانت دار ہوگا زمیدار رحم دل ہوگا غریب خوددار ہوگا بازار سچائی سے نوشن ہوں گے تجارت دیانت سے روشن ہوگی عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرہ نہ ہوگا ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا امیر اور غریب میں محبت ہوگی سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا در نہ ہوگا یہ ایک تصور دیا تھا اس پر چھے لاکھ انسان قربان ہوئے کوئی راوی میں بہ گئے کوئی سدنج میں بہ گئے کوئی چناب میں بہ گئے کوئی بیاس میں بہ گئے کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کئی درختوں پر لٹکا دئیے گئے کئی عزتیں نیلام ہو گئیں ہیں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان پاک زمین اللہ اس کی قبر روشن کرے پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی ظلم سے پاک ہوگی نافرمانی سے پاک ہوگی سود سے پاک ہوگی رشوہ سے پاک ہوگی چھوٹ سے پاک ہوگی قتل و غارت سے پاک ہوگی اور کیاکے سے پاک ہوگی نفرتوں سے پاک ہوگی عداقتوں سے پاک ہوگی فرقہ واریت سے پاک ہوگی ہر قسم کے چھوٹ سے پاک ہوگی دھوکے خیانت سے پاک ہوگی فراڈ سے پاک ہوگی ایک پاک زمین ہوگی لیکن لیکن شمن میں تخت پر جس دمشہ گل کا تجمل تھا ہزاروں گل گلیں تھی باغ میں اپشور کا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نتاج و ذخار کو چکا تھی بتاتا باغ ماں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا یہاں گنچا یہاں گل تھا آنکھ کھلنے پر پتا چلا کہاں کہاں ظلم ہے ظلم ظلم ہے ظلم جھوٹی جھوٹ شانتی شانت تجارت فراڈ بن گیا عدالتیں ظلم کا پڑتہ بن گیا ریدیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا ریدیس کے جج کے کلم کی بولیاں لگ گئیں میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا دغباد ہو گیا فراڈیا ہو گیا سودھ خور ہو گیا میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں عزت نیلام ہو گئیں اے میرے دوستو میں کیا کیا اپنے دکھڑے سنوں میرے شہر تلمبہ میں بازار حسن ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا کہ تین بازار حسن بنائے ملتان، گیروڑ پکہ اور تلمبہ تلمبہ میرا ہوم تاؤں ہے وہاں سے تین کلومیٹر میرا گاؤں ہے چند سال پہلے میں انتواف بچیوں سے ملنا شروع کیا ارے میرا جھگر پھٹ گیا کس قدر مظلوم ہے گھنگرو پان کے ناچنے والی کون عورت ہے جسم کے سو دیکھرے کونسی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو پیچھے کی یہ میں میرے معاف کرنا میرے جذبات میرے گھبوں میں نہیں ہیں میں تکفیوں پہ بول رہا ہوں میں مقرر نہیں میں فریاد ایک آگ ہے جو میرے مجھ سے نکل رہی ہے الفاظ نہیں ہیں میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے میں معافی چاہوں گا اگر میں کوئی موچنیش کر جاؤں میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں میں معافی چاہوں گا ایسا ہوں اپنے آپ میں نہیں ہوں میں اپنے علاقے ہوں انہیں دھنگرو بتانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے جو انہیں صخاوت نہ کی ان غریب بچیوں کو پالنے کی وجہ ہے ان کی شادیاں کرنے کی وجہ ہے انہیں دھنگرو بتا دی انہیں اپنی حوث کی بھیٹ چڑھایا انہیں اپنی حوث کا نشانہ بنایا آج پورے دیس جاؤں کسی ناشنے والی سے پوچھو خوشی سے ناش رہے ہو کسی جسم پیچنے والی سے پوچھو خوشی سے جسم پیچنے جاؤں پوچھو ان سے پوچھو جو جسموں کے سوگے کرتے ہیں ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عصت ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لیے عصت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں وہ پھون چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ تھکتا ہے نہ آجز ہے نہ غافل ہے اس نے ایک دن بنایا ہے بتا دو ان سب ظلم کرنے مالوں کو رب دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے قنش بگا لا يخفان الله من شيء في الارض ولا في السماء لا يعزب عن ربك من مثال ذره يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما جنسل من السماء وما يعرض فيها وهو معاكم عين ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجْعُ الْبَمُورِ آئیقونَ مِن نَجْوَةَ تیری تنمائیاں تجھے چھپا نہ سکیں گی تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گی تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلات بنا لینا کبزے کر لینا تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گا بہت طاقتور اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلْ لَهُ لِلَّهِ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمَالِ تُوتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْسُحُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُذِلُّ وَمَنْتَشَا بِیدِكَ الْخَيْرُ عِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تَدِير وہ اللہ جو نید ہوں سے پاکہ ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے واپس آؤ اللہ اس کے رسول کی شعوں میں آؤ اللہ اس کے رسول کی شعوں میں آؤ بلت رہوں سے واپس آؤ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے سستہ سوڑا ہے اللہ ملا سب کچھ ملا اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ بچ جاؤ گے تو بچا بچا کی نہرہ کھلی سے ترائینا ہے وَبَائِنَا کسی کا استہوت عزیز تیر اے نگاہ آئینہ سازمیں بھائیو بھائیو اللہ کو اپنا باناؤ یہ قرآن کا پیغام ہے اللہ کو اپنا باناؤ اللہ کو اپنا باناؤ